بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد امامت کے بارے میں دو تین موضوعات ایسے ہیں کہ انہیں ہم بیان بھی کر دیں اور ساتھ ہی ان کو واضح کرنے کے لیے چند علماء کے واقعات جو مناظرے کی صورت میں اور اہل بیت علیہ السلام کے مخالفوں کو لا جواب کرنے کی صورت میں سلوات پڑھے برمحمد و آل محمد ایک موضوع ہے کہ جو تمام شیعہ سننی کے درمیان مشترک ہے متفقن علیہ ہے اور وہ ہے روایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی من ماتا ولم يعرف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ کہ جو مرہ اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ بخاری میں کئی جگہ آیا اور دو جملے کئی دفعہ آئے تقریباً پانچ دفعہ اور وہ کیا جملے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں کہ وہ ناراض تھی خلیفہ ابل سے فہجرتہو فلم تکلمہو حتی توفیت ایک جگہ حتی توفیت یہاں تک کہ وفات پائی و دوسری جگہ حتی ماتت اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں علامہ امینی کو بغداد میں اور یہ ذہن میں رہے کہ علامہ امینی صاحب کتاب الغدیل انہیں بغداد میں دعوت دی گئی علماء اہل سنت کی جانب سے اور قرار یہ ٹھہرا کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہوگی فقط گفتگو ہوگی لیکن ان میں سے کچھ افراد چاہ رہے تھے کہ بحث ہو اور آخر میں قرار اس بات پہ ہوا کہ ایک ایک شخص ایک ایک روایت پڑھتا ہے تبرکاً رکن مجلس کو اور محفل کو منبر کرنے کے لیے جب علامہ امینی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں روایت پڑھوں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ سب تائید کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے لہٰذا آپ نے روایت پڑھی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم يعرف امام زمانہی ماتا میتتاً جاہلیہ سب سے اقرار لیا یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے سب نے کہا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اور آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانے کا امام کون تھا کیا انہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی اب نہ تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے زمانے کے امام مولا امیر المؤمنین تھے ان کا عقیدہ ختم ہو جاتا اور نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے زمانے کے امام خلیفہ ابل تھے کیونکہ بخاری میں کیا ہی جگہ ہے فَمَاطَت کیا ہے فَلَمْ تُقَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّئَتْ کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے خلیفہ ابل سے بات نہیں کی یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں اب دو صورتیں نکلتیں یا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ ماذا اللہ کافر ثابت ہو جاتی یا مولا امیر المؤمنین کی امامت ثابت ہو جاتی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد یہ ہے پہلا واقعہ اللہ معامینی کا پس یہ ایک بحث ہے معرفت امام کے بارے میں دوسری ایک بحث ہے کہ جو شیعہ سنی کے درمیان ہے وہ یہ کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں خلیفہ کا اعلان کیا یا نہیں کیا اب یہ ذہن میں رہے کہ تمام تواریخ اہل سنت میں یہ بات درج ہے کہ جس وقت خلیفہ دوم زخمی ہوئے تو حضرت عائشہ نے پیغام بھیجوایا اے عمر امت محمد کو بغیر نگہبان کے نہ چھوڑنا اور یہاں پر ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کیا کوئی چوپان اور چرباہ اپنی بھیڑوں کو بغیر رعی کے اور بغیر نگہبان کے کبھی چھوڑتا ہے بیابان میں پس آپ بھی کسی کو معین کریں یہ فہم تھا عبداللہ بن عمر کا یہ فہم تھا زوجہ رسول کا لیکن دوسری جانب کیا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات کسی کو بھی معین نہیں کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معین نہیں کیا اتنا ضروری نہیں تھا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ جنازہ چھوڑ کے معین کیا جائے ضرورت ہی کیا تھی اگر اتنا اہم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معین کرنا چاہیے تھا اور اگر یہ اہم نہیں تھا تو پھر جنازہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی اب اس کو بیگراؤنڈ میں ذہن میں رکھیں حضرت آیت اللہ محمد تقی بحلول رضوان اللہ تعالی علیہ کے جنہیں شاہ کے باپ نے جلابتن کر دیا تھا افغانستان میں ظاہر شاہ کے زمانے میں خدا وآلہ تعالیٰ نے ان دونوں بادشاہوں کو ظلیل کیا اخوار کیا اور دونوں کو جلابتن کیا افغانستان کے ظاہر شاہ کو بھی اور ایران کے محمد رضا کو بھی رضا شاہ کو دونوں کو ظلیل و رسوہ کیا اور انہیں مختلف علاقوں میں قید رکھا گیا تھا پہلے قید رکھا گیا تھا بعد میں بالکل ایسے چھوٹے شہروں میں رکھا گیا تھا کہ جہاں سے یہ نکل نہ سکیں اور اگر نکلیں تو اتنا بڑا بیان ہو بیابان ہو کہ راستے میں ختم ہو جائیں اور دن میں دو دفعہ جا کے انہیں پولیس اسٹیشن پر حاضری دینی ہوتی تھی حتیٰ ایک دفعہ انہیں قید کیا گیا ایسے قید خانے میں کہ جہاں پر ایسے کیڑے تھے جن کا پورا جسم زخمی ہو گیا تھا اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لئے سب کام کی ہیں اگر ان کیڑوں کے کاٹنے میں تیرے دین کی کوئی خدمت ہے تو میں تیار ہوں یہ مجھے زخمی کر دیں لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اس سے تیرے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے تو یا اللہ ان کیڑوں کو ختم فرما وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دعا کی اس کے بعد میں نے دیکھا ایک قطار نظر آئی چوٹی کے جیسے کیڑوں کی اور وہ اتنی تیزی سے کیڑے آئے کہ ان باقی کیڑوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے مار دیا عجیب و غریب صاحب کرام شخصیت تھے تقریباً تین دفعہ میں نے ان کی زیارت کی اور خمے ملے اور عموماً ان کا کام ان کا کمال یہ تھا کہ وہ صاحب تیعیل ارز تھے بعض دفعہ وہ مکہ میں دیکھے گئے بعض دفعہ وہ مدینہ میں دیکھے گئے بعض دفعہ کوئٹہ میں دیکھے گئے بعض دفعہ کراچی میں دیکھے گئے سو سے زیادہ سال ان کی عمر تھی ان کی ملکیت میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک تھیلے کے مجھے تین دفعہ تقریباً ملے اور ان کے میں ساتھ رہا لیکن جس وقت انہوں نے کہا کہ بس اچھا جاؤ اور اس کے بعد کچھ اور لوگ ان کو لینے آگئے تو ان کا ہم نے پھر پیچھا نہیں کیا کیونکہ وہ ناراض ہوتے تھے اور ان کی ایک خصوصیت اگر آپ سمجھیں تو ہل کے رہ جائیں کہ وہ خود اپنی بیوگریفی میں لکھتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے عشق تھا لیکن جب مجھے قید کرنے کا سلسلہ ہوا تو وہ اپنے ملنے آتے تھے بیوی سے کسی ایک گھر سے داخل ہوتے تھے چھتوں میں سے بدلتے وہاں آتے تھے لیکن جب بہت زیادہ خطرہ ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو خود بات چیت کر کے رازی کر کے طلاق دی اور اس کے بعد غائب ہو گئے پھر جب عدت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر کہا کہ میری ایک اور گزارش ہے اور وہ گزارش یہ ہے کہ میرے بعد تمہاری عزت اور جان خطرے میں ہوگی اور پھر اپنے دوست سے شادی کر آئے گئے جب افغانستان میں دوسری شادی کی اور ولادت ہونے والی تھی تو ان کو دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا بیوی کو اور ان کو ایک ٹرک ٹرائب گاڑی میں پیچھے ڈال دیا گیا اتنی وہ گاڑی اچھلی اتنی وہ گاڑی اچھلی کہ اس کے بعد وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا اور بیوی بھی مر گئی پھر ساری زندگی نے انہوں نے شادی کی سو سے زیادہ سال کے عمر میں انہوں نے وفات پائی انہیں جب ایک علاقے میں رکھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک دفعہ علماء اہل سنت نے سوال یہ تھا کھانے سے پہلے یا شاید کھانے کے بعد اور انہیں پتا تھا کہ ان کا جواب کیا ہوگا اور پھر ہم بحث کریں گے اور سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیخین افضل ہیں یا حضرت علی اب یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو اصل بحث ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی وہ امت کی کہ نہیں تھی ہم کہتے ہیں فکر تھی اور انہوں نے معین فرمایا اب انہوں نے سوال کیا کہ شیخین افضل ہیں یا حضرت علی حضرت آیت اللہ محمد تقی بحلور رضوان اللہ تعالی نے جواب دیا کہ شیخین کا حضرت علی سے کیا مقابلہ شیخین تو رسول اللہ سے افضل ہیں ساری بحث پلٹ کے رہ گئی کہ ہماری توقع تھی کہ یہ علی کہیں گے تو پھر ہم بحث کریں گے انہوں نے تو ایسی بات کر دی جو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے اور سوچ سکتے وہ نے کہا کیا مقابلہ حضرت علی کا شیخین سے شیخین افضل ہیں رسول اللہ سے اب یہ سب کسام مو کھلے رہ گئے اس کے بعد کہا کہ دیکھو ان دونوں کو فکر تھی رسول اللہ کے بعد امت مسلمہ کے لیے ایک رہبر چننے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقال تمہارے فکر نہیں تھی امت کی یہ ہو گئے دو واقع سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور تیسرا واقعہ جو اس وقت ایک بڑے مشہور و معروف استاد خصوصاً مہدیویت میں اور مناظرے میں حضرت آتاللہ نجم الدین تبسی کہ خداون تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ حیات ہیں یہ جب گئے حج یا عمرے کے لیے تو وہاں پر کچھ وہابی مولوی نے انہیں گھیر لیا اب یہ سادے لباس میں تھے اور ٹوپی تھی اب یہ پہچان بھی گئے کہ لوگ ارد گرد ہیں کہ یہ ہے تو کوئی شیع مولوی لیکن بعد میں اسے گھیر کے کہا کیا تم شیع ہو تو انہوں نے بھی جواب دیا اور صحیح جواب دیا کہ نہیں کیا تم شیع ہو یا سنی یہ سوال کیا تو انہوں نے صحیح جواب دیا میں سنی ہوں کیونکہ صحیح معنی میں سنی ہم ہیں انہوں نے کہا میں سنی ہوں کہا اچھا بتاؤ خلیفہ کون ہے پہلا انہوں نے کہا ابو بکر احسان بہت صحیح کا تم نے دوسرا خلیفہ کون ہے کہا عمر واہ احسان تیسرا خلیفہ کون ہے کہا علی کہا علی تیسرے خلیفہ آئی نا عثمان تو انہوں نے جواب دیا الاثمان اغلہن ناس لوگوں نے عثمان کو معزول کر دیا تھا ایک دم سے وہ بہابی جو ہے اکڑ کے کہتا ہے وَمَا لِلَّا سِ بَلْعَزْلِ لوگوں کا کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ کو معزول کریں عثمان کو معزول کریں کہاں سے لوگوں پر آتھورٹی آئی کہ خلیفہ کو معزول کریں فوراں انہوں نے جواب دیا وَمَا لِلْنَا سِ بَلْنَسْدُ کہاں سے لوگوں پر آتھورٹی آئی کہ وہ خلیفہ کو معین کریں اگر سلب کرنے کا اگر معزول کرنے کا حق نہیں ہے تو معین کرنے کا حق کان سے آیا یہ امامت سے ریلیٹڈ جو بحثیں ہیں علم کلام میں شیعہ اور سننی کے درمیان اچھی خاصی بحثوں کو ہم نے تین واقعات میں کہ جو پہلا واقعہ اللہ مامینی کا دوسرا والا آیت اللہ بحلول کا تیسرا واقعہ آیت اللہ نجم الدین ہے تبسی کا برحمتك يا ارحم الراحمین وصل اللہم على محمد وآله الطاہرین